عربی کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں فرزدک یہ وہی تو ہے جن سے عذرتیوں امام حسین نے کربلا سے واپسی پر بوچھا کہ کوفہ کے علات کیسے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ان فرزدک کے دادا تھے ساسا بن ناجیہ وہ عرب کے سردار تھے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے اسلام نانے سے پہلے نیکنیاں کی تھی ان نیکیوں کا کوئی عجر دے گا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افہمیت تو نے کون سی نیکیاں کی تو ساسا نے جو بات کی اللہ اکبر اللہ اکبر ساسا بن ناجیہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹوں کا مالک تھا اور میرے دو اونٹ جو ہے وہ مدینہ شریف سے باہر چلے گئے اور میں ان اونٹوں کی تلاش میں نکلا اور مدینہ طیبہ سے دور ایک بستی تھی وہاں مجھے وہ اونٹ مل گئے ایک بڑھ آدمی اپنے اونٹ بھی اور میرے اونٹ بھی جو ہے ان کو چرا رہا تھا نگبانی ان کی کر رہا تھا میں نے جا کر اس کو کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ تو میرے ہیں اس نے کہا اچھا تیرے ہی ہوں گے یہ چرتے چرتے وہاں سے نکلے اور یہاں آگئے ہیں اگر تیرے ہی ہیں تو تون لے جا لیکن اونٹ لے کر جانے سے پہلے ہماری ٹریڈیشن یہ ہے ہم مہمان کو خالی نہیں بیجتے تو پانی بھی پی کر جائے گا تو خجوریں بھی کھا کر جائے گا عربوں کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی تھی کہ وہ میمان کے آگے رکھ دیتے تھے ساڑھی طرح نہیں پوچھ دے اس نے کوئی کھاؤ دے بندہ شرمو شرمو کہتا ہے نہیں کجھ نہیں کھانا لگا جی یہ روایت ان میں نہیں تھی وہ لاکر میمان کھائے یا نہ کھائے اس کی آگے رکھ دیتے ساسا کہتے ہیں کہ میرے آگے خجوریں بھی رکھی اور پانی بھی رکھا میں خجوریں کھانے لگا اور پانی پینے لگا اور خیمے کے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو یہ بور آدمی کہتا ہے کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا غلام یا جاریہ تو میں نے کہا کیا معاملہ ہے اس نے کہا پدائش ہونے والی ہے اور میں پوچھ رہا ہوں کہ بچی آئی ہے یا بچہ آیا ہے تو میں نے ساسا کہتے ہیں میں نے پوچھا کر بچی ہوئی تو کیا کروگے بچہ ہوا تو کیا کروگے کہ لگا بچہ ہوا تو خاندان کی شان بڑھائے گا قبیلے کا بازو بنے گا اور بچی پیدا ہوئی تو شرم سے سر جھک جائے گا کیونکہ میں دماد قسم نے اپنے سر جو ہے نہیں جھکا سکتا اور اس بچی کی ایک مرتبہ ہی میں اس کو مار دوں گا زندہ دفن کر دوں گا کیونکہ بار بار کی اس بچی کی وجہ سے جو مسئیبتیں آئیں گی میں برداشت نہیں کر سکتا کہتے ہیں میں خجورے کھاتا رہا اور اندر سے آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے بچی پیدا ہوئی ہے تو میں نے پھر اس بڑھے سے پوچھا کیا کرے گا تو بڑھا کہنے لگا کہ میں اس بچی کو زندہ درگور کر دوں گا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو میں نے کہا یہ بچی مجھے دے دے ساسا کہتے ہیں میں نے کہا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کیا کرے گا میں نے کہا جو مرضی کروں تو انہیں جو مار دے نہیں ہے تو بچی مجھے دے دے تو اس نے ڈیل کرنا چاہی کہ مجھے پھر کیا دے گا میں نے کہا بولو کیا قیمت مانگتا ہے اس بچی کی اس نے کہا کہ قیمت یہ مانگتا ہوں یہ جو تیرے دو اونٹ پھرتے پھراتے چرتے چراتے یہاں آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تجھے دیتا ہوں یہ اونٹ اور اس کے بدلے میں بچی دے دو اس نے کہا نہیں دو اونٹ تھوڑے ہیں تین اونٹ اگر دیتے ہو تو میں بچی تمہیں دے دیتا ہوں میں نے کہا پھر کوئی بندہ بیج جس اونٹ پر میں سوار ہو کر آیا ہوں کوئی بندہ مجھے اور اس بچی کو میرے قبیلے میں چھوڑ دے اور یہ اونٹ بھی واپس لے آئے پہلے دو اونٹ تو تمہارے پاس ہی ہیں ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں یہ میں واقعہ رسول اللہ کو سنا رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بچی میرے گھر میں آئی پھر وہ بچی بڑی ہوئی حتیٰ کہ وہ میرے سینے پر چڑ جاتی تھی اور میری داڑی کے بالوں سے کھیلتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا پھر مجھے نیکی کی لط پڑ گئی پھر اچھے کام کرنے کا میرا جذبہ پڑ گیا میں قبیلہ ڈونڈتا کس قبیلے کے اندر بچی بیادہ ہوتی ہے اور وہ زندہ درگور کر دیتے ہیں یا رسول اللہ میں دروازے کھڑ گڑاتا جا کر اور لوگوں سے ڈیل کرتا کوئی بچی یہ ایک اونٹ کے بدلے خریدی کوئی بچی دو اونٹوں کے بدلے خریدی کہتے ہیں میں یہ واقعہ سنا رہا تھا یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میں یہ سنا رہا تھا واقعہ تو میں نے رسول اللہ کا چیرہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک جو ہے جو عجیب کیفیت میں استراب کی گفیت میں ہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی یہ سن کر حضور کی مبارک داڑی اتنا روئے ہیں اللہ کے رسول اتنا روئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوں پر قابو کرتے فرمایا سا سا اللہ کا تیرے اوپر اس سے بڑا انام کیا ہو سکتا ہے ان تین سو ساٹھ بچیوں کے صدقے اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے اسلام کی دولت اتا فرما دی اللہ نے تجھے مسلمان کر دیا ہے یہ اسلام اسی کا انام ہے کہ جو تم بچیوں کے ساتھ اچھا روئیہ ہیومن رائٹس رہنے یہ آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو فرمایا یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آج اور فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ تیرے لئے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور تیرے لئے بے شمار خزانے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے ہیں تو یہ دین ہمیں سکھاتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا روئیہ بوڑے بوڑا آدمی ہے تو اس کو راستہ پار کروا دینا اگر نہیں کر سکتا اس کا ہاتھ پکڑنا ڈیسیبل آدمی کی مدد کرنا کوئی آرفن ہے اس کی مدد کرنا وڈو ہے اس کی مدد کرنا کوئی سنگل فرد ہے عورت ہے مرد ہے اس کی مدد کرنا بوڑا آدمی ہے کر لوگوں کے ساتھا